اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہے جی سنڈی اور میں کر رہی ہوں کام یہ دیکھیں کتنا گن مچا ہوا ہے کچن میں تو یہ سارے کے سارے جو برتن ہیں انہیں واش کرنا ہے اور جو سٹینو ہے نا اس کو میں بھائل پانی کر کے واش کرتی ہوتی ہوں اور یہ بوٹلز جو ہیں ان کو اچھی طرح سے واش کر کے میں نے یہاں رکھ دیا تھا تاکہ یہ جو پانی میں جو فیل کروں تو یہ کلین ہوئی ہو نیٹ ان کلین ہوئی ہو اور میں اتنا تھگ گئی تھی کام کر کر کے مجھے بھوک لگے پھر میں نے سوچا پہلے ناشتہ کر لیتی ہوں چار بچ گئے تھے پھر میں نے ایک جو ہے فرائی کیا اور میں نے ایک کو جو ٹرن کیا اور اس کی سردی یوک جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور میں نے پھر چائے بنانے کیلئے جو دیج کی ہے رکھیں تو دیکھا کہ جو کپ ہے میرے وہ سارے برطنوں کے نیچے ہیں پھر میں نے سوچا میں کیا کروں میں نے سارے برطنوں اٹھا کے باہر نکالے کپ نکالا پھر چائے بنائی اور پھر یہ واشنگ مشین کا کور میں لے کر آئی تھی میں نے سوچا کہ میں مشین جو ہے اس کے اوپر سے باکس اتار کے تو واتر پروف جو مشین کور ہوتا ہے بولے آتے ہیں پھر مینے آلو کی ٹکیاں بنانے کے لئے فرائی کی پٹاٹوز اور یہ میرا پیجن جو ہے اتنا بڑا ہو گئی اڑنے لگ گیا ہے اور یہ ایک مینے نیو ٹپ جو ہے میرے جیسے جو جنہیں ڈر لگتا ہے وہ نائف یوز کرتے ہوئے تو یہ ان کے لئے ایک ٹپ ہے اب پیاس کو جب سیلٹ کے لئے کٹن کرنے ہو تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں لیکن 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 بٹ یہ ٹپ تب ٹرائے کیجئے گا تو ضرور جب آپ کے پاس ایکسٹرا پیلر پڑھاؤ کیونکہ میرے پاس ایک پیلر تھا تو میں اسے لگ رہا تھا کہ یہ میرا پیلر بس ٹوٹنے والا ہے میں تھک گئی تھی اور میں نے بہت بہت اس کو ٹرائے کی ویسے یہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے کہ یہ ہوتا ہے اس سے سیلٹ کے لئے بڑی ایک پیاز اس سے کٹنگ ہو رہے تھے اگر ہم چاہیں تو کٹنگ بھی اس کی پیاز کو آدھا کر کے پھر اس کے اندر جو نائف یا فاغ رکھے اس طرح سے پیلر سے ہم کٹ سکتے ہیں پھر دیکھتے دیکھتے جو ہے میں نے سوچا کہ میں کیا کرو پھر مجھے گصہ آگے پھر میں نے نائف سے اسے کٹ کر دیا جیسے بھی میں کر رہی تھی بیسیس کر رہی تھی ٹرائے کر رہی تھی بٹ نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے اسے کہا بھار میں جاؤ پھر میں نے اسے سائٹ پر رکھ دیا اور ویسے جو ہے میں جو ہوا آج ٹکی بنا رہی تھی جیسے آلو کی تو میں نے ٹیاس کی کٹنگ کے بھی سائے چیزیں جو ہیں رکھی اور آلو جو ہیں ایک ان میں سے ایسا تھا جو گرین آلو ہوتا ہے نہیں جیسے جتنے بھی دیر لگا لیں بوائل کریں تو وہ ایسا تھا لیکن میں نے اس کو بھی جو ہے کہری لیا اچھی طرح سے جو ہے ان کا پیسٹ بنایا اور یہ بھی ٹماٹر آپ کو نظر آرہے ہیں نا تین یہ میں بالکل بھی ٹکی میں نہیں ڈالنے والی کیونکہ ٹکی جو ہے وہ گیلی ہو جائے گی اور پھر صحیح سے جو ہے وہ بنتا نہیں ہے اس کا نا اور یہ میں نے نمک مچھے مگر آئیٹ کی اور سب کچھ آئٹ کرنے کے بعد سارے سپائسز جو ہے میں نے اس میں آئٹ کر دیئے اور یہاں آپ کو ایک دن پہلی میری مدرین لوگ مجھے ٹماٹر کی قیمت بتا رہی تھی اور میں نے جو فریج کھولی تو تین میں سے یہ خراب ہو گیا تھا لیکن وہ بھی ٹھیک ہی تھا بس اوپر بھی لائپس آیا تھا اور یہ میری جو ٹکی ہیں وہ بہت اچھی سے تیار ہو گئے اور پھر میں نے جو ہے پلیٹ میں پیارا سا ایک سینٹائز شاپنگ بیک رکھا اور کٹنگ کر کے اچھے سے ہوئے دیکھیں اسی طرح سے رکھنا چاہتا کہ ہماری ٹکی خراب نہ ہو آپ سب کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی